اگر آپ کے پاس بریڈ اور پیاس پڑے ہیں تو یہ ریسپی بنائیں اور کمال دیکھیں صرف دس منٹ میں بننے والے یہ مزے دار اور یونیک سنیک آپ کے بچے تو کیا بڑے بھی مانگ مانگ کے کھائیں گے تو اسلام علیکم میں ہوں ازما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیسٹی ریسپی بائی ازما تو جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ادھر لوں گی دو عدد بریڈ کے پیسیز اس پہ میں تھوڑا سا پانی ڈیلوں گی تاکہ بریڈ جو ہے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے نچول لوں گی تاکہ جتنا بھی اس کے اندر پانی ہے وہ سارا نکل جائے دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے نچول لیا تھا اب ہم اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے گھر کے مجود سمان میں بہت ہی سستے میں یہ ریسپی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور اس پہ کوئی اتنا ہرچہ بھی نہیں آتا اور بہت ہی چٹ پٹے یہ کباب جو ہیں یہ بن کے ریڈی ہوتے ہیں جب اچانک بوک لگ جائے یا کچھ دل کرے نیا کھانے کو تو جلدی سے آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے تو دو ابلے ہوئے انڈے لیے تھے جن کو میں نے اچھے طریقے سے کرش کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں پیاس کا ڈال دیا ہے پیاس میں نے چوب کیے تھے اور ان کا پانی اچھے طریقے سے نکال دیا تھا ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سبز مرچوں کا یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک اس میں ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون کے برابر ون ٹی سپون میں اس میں کٹی ہوئی ریڈ چلی ڈالوں گی اور اس میں پیسی ہوئی لال مٹ چاہے گی ہاف ٹی سپون گرم سالہ جائے گا ہاف ٹی سپون زیرا جائے گا ون ٹی سپون اور اگر آپ چاہیں تو پیسا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون چارٹ مسالہ تاں کہ یہ بہت ہی چٹ پٹے اور مزے دار سے کباب بن کے ریڈی ہو سکیں اور میں اس میں ڈالوں گی 3 ٹیور سون بیسن کا 2 ٹیور سون میں اس میں کون فلور ڈال دیتی ہوں اور اس میں میں ڈالوں گی بری کٹا ہوا سبز دنیا جس کو کہ میں نے کاٹ کے دو کے رکھا ہوا تھا آپ نے اچھے طریقے سے دنیا کو دو لینا ہے کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو دنیا ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد جب یہ تمام چیزیں اس میں مکس ہو جائیں گی تو ہم نے دیکھ لینا ہے کہ اس کی ڈو بن گی ہے جس سے آسانی سے ہمارے جو کباب ہیں یہ ریڈی ہو سکے تو دیکھیں اس کی بہت ہی پرفیکٹ جو ہے ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے مزے دار سے کباب بنانے سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ اپنے ہاتھوں کو دو لوں گی دونے کے بعد میں اس پہ تھوڑا سا اویل لگا لوں گی اور مزے دار سے کباب بنانے جو ہے یہ ریڈی کریں گے تو اپنے ہاتھوں پہ آپ نے ہلکا سا اویل لگا لینا ہے اور مزے دار سے آپ نے یہ کباب بنا لینا ہے آپ ان کو سیف بھی کر سکتے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بچوں کے لینچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں بڑے تو کیا بچے بھی اسانی سے یہ بنا لیں گے کباب اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں تو دیکھیں میں نے تمام کباب اسی طریقے سے ریڈی کر لیے تھے ایک عدد پین لوں گی اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا اویل میں نے اویل کا زیادہ استعمال نہیں کیا آپ اس کو گی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اویل میں ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ اویل استعمال کرتے ہیں اس لئے میں نے ان کو اویل میں ہی فرائی کیا ہے تو اویل ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان کی جو سائٹس ہیں یہ چینج کر دیں گے اگر اس موقع پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اس کے علاوہ میرے چینل پر اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں ان کا بھی وزٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسان دائیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میری ریسپی کو ٹرائی کرتے ہیں تو آپ نے مجھے فیڈ پیک لازمی دینا ہے کہ آپ لوگوں سے میری جو ریسپی ہے یہ کیسی بنی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ کی شان ہے دیکھنے میں ہی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اوٹ ٹوٹے بالکل بھی نہیں ہیں بہت ہی مزے کی اور لا جواب ریسپی ہے آپ یقین کریں آپ نے ایک دفعہ بنا لیے تو سب لوگ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے اور آپ لوگوں سے مانگ مانگ کے کھائیں گے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں بینا چیکن کے بینا مٹن کے بینا کیمے کے اتنے شاندار یہ کباب بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم بچت میں اور سستے میں یہ بن جاتے ہیں اگر آپ کے گھر بریڈ بچ جاتی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈی شیوٹ کرتی ہوں اور آپ کو توڑ کے بھی چیک کرواؤں گی اس کی فائنل لک تو تمام کباب میں اسی طریقے سے فرائی کرنے کے بعد اس کو نکال لوں گی تو دیکھیں میں نے نکال لیے تھے اب میں آپ کو توڑ کے بھی چیک کرواتی ہوں تو میرے اللہ تعالی کی شان ہے کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی ٹیسٹی اور مزے کے تھے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہے